امام علی مقام نے کربلا کے اندر ایک خدبہ دیا تھا اور فرمایا تھا کہ تم میرے خون کے پیاسے ہو تو میں نہیں پتا کہ میرے والد علی ہیں تو میں نہیں پتا کہ رسول اللہ نے میرے اور میرے بھائی کے لئے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہے تو میں نہیں پتا کہ جناب ہمارے گھر میں کون فرمایا کہ میرے چچا حضرت سیدنا جعفر تیار رضی اللہ تعالی نے جن کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ذو الجنہ حین دو پروں وارا عزاز اللہ نے ان کو عطا فرمایا رسول اللہ نے عطا فرمایا فرمایا سید شہدہ حضرت حمیر حمزہ ہم ان کی اولاد وہ ہمارے خاندان ہمارے بزرگ ہیں فرمایا کہ میں نے تم سے یہ کہا ہے کہ اگر تم نے خط نہ لکھا ہوتا تو میں نہ آتا لیکن ایک بات کر لو اگر تم منکر ہو گئے ہو انکاری ہو گئے ہو تو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں لوڑ جاؤں گا یا پھر اسلامی کسی سرحد کی طرف جاؤں گا اور اسلام کا دفاع کروں گا تسری بات یہ ہے اے ابن زیاد اے عمر بن سعد اے شمر سن لو اس بات کو تسری بات یہ ہے کہ مجھے یہاں نہ رکھو مجھے یزید کے پاس لے جاؤ میں یزید کے ساتھ بیٹھ کر سامنے بیٹھ کر جو شریعت کا حکم ہے اس کو واضح کروں گا یہ ساری بات وہ قادسیہ کے مقام سے پہلے سے لے کر آج تک درجن و خدبِ حر بن یزید نے سن لیے جو اس وقت عبید اللہ بن زیاد ملعون کے لشکر کی قیادت کر رہا تھا حر نے جب دیکھا تو اس کی آنکھیں کھل گئی اور اس نے ساری چیزوں کو چھوڑ کر امام علی مقام کے ساتھ جا کر ملتے ہوئے جملہ کہا خرابی ہوئے میرے برادری والو میرے لشکر والو تم رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے سے وہ باتیں قبول نہیں کرتے کہ جو وہ پیش کر رہا ہے اور تینوں باتوں میں سے تم نے کوئی بات قبول نہیں کی لہٰذا یہ پکڑو تمہارا جو پروٹیکول تھا تمہاری طرف سے جو مجھے عزاز تھا میں سب تمہاری طرف پھینکتا ہوں اور حضرتِ حر نے جا کر امام علی مقام کی صداقت آپ کی گبائی آپ کی سچائی اور آپ کی وفا کی بات کو آپ نے قبول کیا اور حضرتِ امام علی مقام کے ساتھ رہتے ہوئے آپ نے جامع شہدت کو نوش کیا سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کریں ابھی حافظ سائر حادر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں موسیقی